بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری امیدوں کی کرنے جیسے روشن ہو گئیں میں نے اپنی رفتار تیز کر دی ہر قدم کے ساتھ زمین پر پانی کی چھپاک چھپاک سنائی دی رہی تھی میرے دل میں دعا تھی کہ اس بنگلے کے دروازے میرے لئے کھل جائیں بنگلے کے قریب پہنچ کر میں نے زور سے دروازہ کھٹ کھٹ آیا میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا اور سانسیں بہت تیز تھی کچھ لمحوں کے بعد دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک جوان خوبصورت لڑکا میرے سامنے آیا اس کی آنکھوں میں حیرانی اور فکر تھی آپ کون ہیں اس نے دھیرے سے پوچھا میرا نام فیروزہ ہے میں نے لرستی آواز میں جواب دیا مجھے پناہ چاہیے پلیز مجھے اندر آنے دیں وہ چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا پھر سر ہلا کر دروازہ پورا کھول دیا آئیے اندر آئیے میں نے اندر قدم رکھا اور جیسے ہی دروازہ بند ہوا میں نے ایک گہری سانس لی بنگلے کا اندرونی حصہ گرم اور آرام دے تھا آپ بہت بھیگ گئی ہیں اس نے نرمی سے کہا یہاں بیٹھ جائیں میں آپ کے لئے کچھ گرم چائے لے کر آتا ہوں میں نے شکر گزاری سے سر ہلا دیا اور ہال کے ایک کونے میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی میری سانسیں ابھی بھی بے قابو تھی مگر اب دھیرے دھیرے معمول پر آ رہی تھی میں نے آس پاس نظر ڈالی یہ بنگلہ بہت خوبصورت تھا ہر چیز اپنی جگہ پر اور ساف ستری تھی دیواروں پر تصویریں لگی ہوئی تھی جو کہ شاید خاندان والوں کی ہوں گی مگر ان کرسیوں کے بیچ میں ہر چیز پھیلی ہوئی تھی کچھ کتابیں کچھ بیگ اور کچھ برطن وغیرہ شاید یہ اس نوجوان کے زیرے استعمال حصہ تھا کچھ ہی دیر میں وہ لڑکا واپس آیا اور اس کے ہاتھ میں گرم چائے کا کپ تھا یہ لیجئے چائے پی لیں آپ کو کچھ بہتر محسوس ہوگا میں نے کپ لے لیا اور ہلکی سی مسکراہت کے ساتھ کہا شکریہ چائے کی گرمی میرے جسم میں پھیلنے لگی اور مجھے کچھ سکون ملا آپ کا نام کیا ہے میں نے پوچھا اس نے جواب دیا میرا نام زید ہے پھر وہ کہنے لگا کیا میں جان سکتا ہوں آپ اتنی رات میں یہاں کیسے آئیں میں نے اپنی بات سنانے شروع کی کہ کیسے میری سوتیلی ماں کے بھائی نے میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگنا شروع کر دیا سرد رات اور برستی بارش میں میں نے اس بنگلے کو دیکھا اور یہاں پناہ لینے کا فیصلہ کیا زید نے میری باتیں خاموشی سے سنی اس کی آنکھوں میں ہمدردی اور سمجھ بوجھ تھی آپ یہاں محفوظ ہیں اس نے آہستہ سے کہا میں آپ کی مدد کروں گا جب تک آپ کو میری ضرورت ہوگی اس لمحے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں واقعی محفوظ ہوں زید کی نرمی اور فکر نے میرے دل کو سکون دیا اور مجھے یقین دلایا کہ یہاں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا گرم گرم چائے کے سپ لیتے ہوئے میرے وجود میں آہستہ آہستہ گرمی اتر رہی تھی تھوڑی ہی دیر میں میں نے وہ چائے کا سارا کپ ختم کر دیا اور ایک سکون کا سانس لیا زید کہنے لگا آپ کے کپڑے سارے بھیگ چکے ہیں آپ یہ شال اوڑ لیں اس نے کھونٹی پر ٹنگی ہوئی ایک شال میری طرف بڑھا دی میں نے وہ شال اوڑی اور اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگی تاکہ وہ گرم ہو سکیں میں کشمیر کے ایک پہاڑی علاقے سے تعلق رکھتی تھی ہمارا گاؤں بہت خوبصورت تھا مگر میری سوتیلی ماں کے ظلموں ستم نے میری زندگی کے حالات کو بہت بدصورت بنا دیا تھا زید میرے سامنے ہی آہستہ سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا وہ کہنے لگا آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے اگر آپ برا نہ مانے تو پلیز مجھے ذرا تفصیلاً بتا دیں ہو سکتا ہے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں میں نے اس سے کہا کہ میں اپنی سوتیلی ماں کے گھر سے بھاگ آئی ہوں ان کے بھائی نے میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور میں نے اس کے غلیظ ارادوں کو ناکام بناتے ہوئے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا پھر وہ کہنے لگا آپ نے یہ بہت اچھا کیا اگر آپ وہاں رہتی ہیں تو آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا آپ جانتی ہیں یہ علاقہ کافی سنسان اور بھیانک ہے اچھا کیا جو آپ اس تاریخ رات میں میرے گھر چلی آئیں میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں رہتا گیا آپ اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہتے ہیں میری بات سن کر وہ ٹھٹک گیا اور پریشانی کے آثار اس کے چہرے پر واضح ہونے لگے جیسے میں نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد ایک گہرا ساز چھوڑتے ہوئے وہ مجھ سے مخاطب ہوا نہیں میری ماں ہے مگر وہ میرے ساتھ نہیں رہتی میں کام کے سلسلے میں یہاں رہتا ہوں دراصل یہ بنگلہ ہمارے دادا کا تھا اور ایک عرصے سے خالی پڑا تھا اب جب مجھے یہاں کوئی کام پیش آیا تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ کیوں نہ میں اپنے ہی بنگلے پر رہائش اختیار کروں انہوں نے بہت کہا کہ اس طرح خالی گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے تم کسی ہوتل وغیرہ میں ٹھہر جاؤ مگر میرا کام بہت دنوں کا تھا اور مجھے کئی دن تک یہاں قیام کرنا تھا اسی وجہ سے میں نے اس گھر کا ہی انتخاب کیا یہ کہتے ہوئے وہ آس پاس پڑی ہوئی کتابیں سمیتنے لگا جیسے اسے برا لگ رہا تھا کہ سارا گھر پھیلا ہوا ہے اور میں دیکھ رہی ہوں میں فوراں اٹھی اور اس سے کہنے لگی آپ رہنے دیں میں یہ کر لیتی ہوں ویسے بھی مجھے گھر کے سارے کام آتے ہیں وہ کہنے لگا نہیں نہیں آپ یہاں مہمان ہیں میں آپ سے کام نہیں کروا سکتا ویسے بھی آپ جس حالت میں یہاں آئی ہیں آپ کو تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے اس نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا اور خود جا کر اس کمرے کا دروازہ کھولا میں کمرے کے اندر داخل ہوئی یہ کمرہ بہت ہی ساف ستھ رہا تھا ہر چیز اپنی جگہ پر پڑی ہوئی تھی میں یہاں خود کو بہت محفوظ محسوس کر رہی تھی پھر جیسے ہی میں واشروم کی طرف بڑھنے لگی اچانک دروازے پر دستک ہوئی بہت ہی ڈرے ہوئے انداز میں میں نے دروازہ کھولا تو سامنے زید کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں کپڑے تھے وہ کہنے لگا کہ آپ فلحال یہ تبدیل کر کے سو جائیں جب تک آپ کے کپڑے خوشت نہیں ہو جاتے پھر آپ اپنے کپڑے پہن لیجئے گا بے شک میں نے زید کے ہاتھ سے وہ کپڑے لیے وہ اسی کے کپڑے تھے اس میں ایک دھیلی ڈھالی شرٹ اور ایک پینٹ تھی میں نے دروازہ بند کر کے واشروم کا روح کیا جو کمرے کے ساتھ ہی اٹیچ تھا میں نے وہ کپڑے پہن کر خود کو آئینے میں دیکھا تو بہت عجیب لگ رہا تھا میرے لمبے گیلے بال ابھی بھی پانی سے تر تھے وہ کپڑے پہن کر میں نے اپنے کپڑے وہیں پھیلا لیے اور گہری نیند سو گئی اگلی صبح جب میری آنکھ کھولی تو میرے کپڑے خوشک ہو چکے تھے میں نے واپس اپنے کپڑے پہنے اور زید کے کپڑے واشروم میں ہی چھوڑ دیے جب میں دروازہ کھول کر باہر آئی تو اس بنگلے کی ساری کھڑکیوں سے دھوپ اندر آ رہی تھی ہر چیز بہت صاف اور شفاف اپنے جگہ پر رکھی ہوئی تھی یہ ویسا منظر بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا جیسا میں نے رات کو دیکھا تھا میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تاکہ زید کو ڈھونڈ سکوں پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا تھا میں باہر آ کر بیٹھی ہی تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں دوسری جانب سے وہ ہاتھوں میں ٹری تھامے ہوئے میری طرف آ رہا تھا میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی ارے آپ نے تکلف کیوں کیا مجھے بتا دیتے میں خود ہی کر لیتی ویسے بھی آج میں یہاں سے چلی جاؤں گی میں مزید آپ کو تکلیف نہیں دوں گی بس مجھے صبح ہونے کا انتظار تھا وہ کہنے لگا نہیں نہیں آپ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتی ہیں ویسے بھی میں یہاں اکیلہ رہتا ہوں میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اکیلے کیسے رہ سکتی ہوں لوگ باتیں بنائیں گے اس نے ایک زوردار قہقہ لگا کر کہا لوگ کون سے لوگ یہاں آس پاس کوئی لوگ نہیں رہتے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں یہاں کے راستوں سے بہت ناواقف تھی اور رات کے اندھیرے میں سوتیلی ماں کے بھائی کے جرسے بھاگتے بھاگتے میں اتنا دور نکل آئی تھی کہ مجھے اب خود بھی واپسی کا راستہ یاد نہیں تھا کہ میں کہاں تک پہنچ گئی ہوں تھوڑی ہی دیر میں ہم دونوں نے وہ چائے ختم کی زید نے کچھ ضروری کتابیں اٹھائیں اور ایک بیگ میں بھرنے لگا میں نے اس سے سوال کیا آپ کہیں جا رہے ہیں وہ کہنے لگا ہاں میں کسی ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں آپ پریشان مت ہونا میں تھوڑی دیر تک لارٹ آوں گا اس کے جانے کے بعد میں نے دروازہ اچھی طرح سے بند کر لیا اور کچن کی طرف چلی آئی تاکہ میں اس کے اور اپنے لیے کچھ اچھا سا بنا سکوں فریج میں ہر چیز موجود تھی ایسا محسوسی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ یہاں پر اکیلا رہتا ہے ہر چیز بہت صاف ستری اور اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی میں نے فوراں سے چاول بھیگوئے اور بریانی کے لیے مسالہ بنانے لگی میں حیران تھی کہ وہ خود ہی ہر چیز بناتا ہے اس کے باورچی خانے میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی جب تک میں نے بریانی کو دم لگایا اتنی دیر میں دروازے پر بھی دستک ہو گئی وہ اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا وہ کہنے لگا بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے کیا آپ نے کھانا بنایا ہے میں نے اس سے کہا ہاں جب تک آپ نہیں تھے میں نے سوچا کہ دو پہر کے لیے کھانا بنا دیتی ہوں اس کے چہرے پر ایک مسکراہت پھیل گئی اس نے کہا آج پہلی مرتبہ کسی عورت ذات کے ہاتھ کا ذائقہ چکھنے کو ملے گا میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا کیا مطلب آپ کی والدہ کھانا نہیں بناتی وہ پریشان ہو کر میری طرف دیکھنے لگا ارے نہیں وہ کھانا میرا مطلب تھا کہ ملازم رکھا ہوا ہے گھر پہ وہی کھانا بناتا ہے میرے کہنے کا بس اتنا ہی مطلب تھا میری ماں تو اب عمر رسیدہ ہیں اور وہ ایک ہی بستر پر رہتی ہیں ان سے کام کانچ نہیں ہوتے میں ان سے کہنے لگی پھر آپ کو انہیں اکھیلہ چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا وہ کس کے آسرے پر ہوں گی پھر وہ کہنے لگا ملازم ہے ان کا خیال رکھنے کے لیے ویسے بھی میں ایک دو مہینے تک واپس چلا جاؤں گا ایک دو مہینے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں میں نے پلٹ کر جواب دیا تو وہ کہنے لگا میرا کام بھی بہت ضروری تھا یہ کہتے ہوئے وہ ایک کمرے کی جانب چلا گیا تھوڑی ہی دیر بعد وہ فریش ہو کر آیا تو اس کے چہرے پر بہت سکون چھایا ہوا تھا اس کی آنکھیں گہری نیلی تھی وہ سفید شلوار قمیس میں ملبوس کوئی شہزادہ لگ رہا تھا ایک پل کو میری نظریں جیسے اس کے اوپر ٹھہر گئی تھی میرے اس انداز کو اس نے بھی بخوبی نوٹس کر لیا تھا فوراں ہی اس نے اپنی نظریں جھکا لی اور ایک کتاب اٹھا کر سوفے پر پڑھنے لگا میں نے اس سے کہا کھانا تیار ہے وہ کہنے لگا ٹھیک ہے نکال دیں میں نے جیسے ہی بریانی کی پلیٹ ان کے سامنے رکھی وہ اسے بہت غور سے دیکھنے لگا پھر وہ مسکر آ کر کہنے لگا بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے میں اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی وہ کھانا کھاتے ہوئے اتنا مگن ہو گیا کہ آس پاس کے محول سے بلکل غافل لگ رہا تھا تھوڑی ہی دیر میں اس نے وہ ساری پلیٹ ساف کر لی پھر ہس کر کہنے لگا میں نے آپ کو کھانے کا نہیں بولا میں اسے کہنے لگی نہیں نہیں ابھی میرا من نہیں ہے تب ہی وہ کہنے لگا کہ آپ کے اور رشتے دار نہیں ہیں کیا میں نے ایک گہری سانس چھوڑی اور اس سے کہنے لگی میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے میری سوتیلی ماں کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ میری سگی ماں ایک یتیم لڑکی تھی جن کو کسی رشتے دار نے پالا تھا شادی کر کے انہوں نے بھی ان سے ہاتھ اٹھا لیا تھا میری ماں نے بہت مشکل وقت سہے تھے جب میں بارہ برس کی تھی تب ان کا انتقال ہوا تھا پھر میرے والد نے دوسری شادی کر لی اور یوں میری سوتیلی ماں ہمارے گھر آ گئی ان کے بعد میری زندگی کا ایک بہت مشکل دور شروع ہو گیا میری سوتیلی ماں مجھ پر ہر طرح کا ظلم کرتی مارتی پیٹتی سارے گھر کا کام کرواتی اور اس کے علاوہ اس کا جب دل کرتا میرا کھانا پینا بند کر دیتی میں اس صورتحال میں بہت پریشان تھی اببہ سے شکایت لگاتی تو وہ مجھے ہی سمجھاتے اور کہتے کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے کرتی ہے تم اسے تنگ مت کیا کرو میں حیرانی سے اببہ کی شکل دیکھتی رہ جاتی لیکن انہوں نے ایک بار بھی میرے بارے میں کبھی نہیں سوچا کہ آخر مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی میں کتنا درد سہتی ہوں گی وہ ہمیشہ اپنی بیوی کی بات مان کر کبھی مجھ سے آ کر نہیں پوچھتے تھے یہ بات مجھے اببہ سے دور کرتی چلی گئی اور پھر ایک وقت آ گیا کہ جب اببہ کو یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ گھر پر ان کی کوئی جوان بیٹی بھی ہے سوتیلی ماں بہت شوخ چنچل اور بڑی مکار سی عورت ہے وہ ہمیشہ اببہ کو اپنی باتوں کے جال میں پھسائے رکھتی تھی اپنی اداوں کے جلوے دکھا دکھا کر انہیں اپنا گرویدہ کرتی رہتی اور اببہ اس کی اداوں پر نسار ہوتے رہتے اس کی مسکراہت پر قربان ہوتے جاتے میں یہ سب دیکھتی تو دل میں گھرتی رہتی تھی میرے باپ نے میری ماں کو بہت جلد بھلا دیا اس کی وفاؤں کا یہ سلا دیا کہ آج ایک نئی عورت اس گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور میرا باپ نسار ہو جانے واری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا میری سوتیلی ماں ہمیشہ سج سمر کر رہتی زیورات لاد کر رکھتی شوخ کپڑے پہنتی اور اببہ کو یہ سب بہت اچھا لگتا میری سوتیلی ماں کا ایک ہی بھائی تھا جو اکثر گھر پر آتا رہتا تھا میں چونکہ اب جوان ہو رہی تھی سترہ برس عمر ہو گئی تھی اور خوبصورت بھی تھی وہ جب بھی آتا تو آتے جاتے مجھے بڑی گہری نظروں سے دیکھتا مجھے بہت برا محسوس ہوتا تھا میں اسے غصے سے دیکھتی لیکن آگے سے وہ قہقہ لگا کر ہستے تھا اسے جیسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں یا میرا برا بھلا کہنا اسے محسوس ہی نہیں ہوتا تھا وہ اسی طرح ڈھیٹوں کی طرح میرے آگے پیچھے پھرتا رہتا اور بہانے سے مجھے مخاطب کرتا چھونے کی کوشش کرتا میں نے شروع شروع میں تو نظر انداز کیا ایک دو بار اپنی سوتیلی ماں سے اس کی شکایت کی کہ وہ اپنے بھائی کو سمجھائیں کہ وہ میرے ساتھ اس طرح مت کرے نہ تو میں ایسی لڑکی ہوں اور نہ ہی مجھے اس میں کوئی دلجسپی ہے لیکن میری سوتیلی ماں نے تو الٹا مجھے ہی ڈانٹ دیا اور کہنے لگیں کہ تم میرے بھائی کو ورغلا رہی ہو جان بوجھ کر اس کے سامنے ادائیں دکھاتی ہو تاکہ وہ تم پر اپنی محبت نچھاور کرے لیکن میرے گھر میں یہ سب کچھ نہیں چلے گا اپنی حرکتوں کو ٹھیک کر لو ورنہ تمہارے باپ سے شکایت کروں گی تو پھر تم مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گی اپنی سوتیلی ماں کی اس دھمکی سے میں بہت در گئی تھی مجھے شدید گھبراہت ہونے لگی تھی اسی لئے میں نے اپنا مو سی لیا کیونکہ میں اببہ کے سامنے بدکردار نہیں ہونا چاہتی تھی اور مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ میری سوتیلی ماں مجھے چند جملوں میں ہی بدکردار ثابت کر دے گی اور اببہ اس کی بات کا یقین بھی کر لیں گے اسی لئے اپنی عزت کی خاطر میں چھپ ہو گئی لیکن اپنی سوتیلی ماں کے بھائی کو میں منع کرتی رہتی تھی میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں اس کے سامنے نہ آؤں لیکن کبھی کبھی اچانک سامنا ہو بھی جاتا تو وہ جس طرح مجھے دیکھتا میری روح تک جل جاتی وقت اسی طرح گزرتا رہا اسے موقع نہیں مل رہا تھا کہ کب وہ میرا استعمال کر کے اپنی پیاس پچھا سکے اور پھر کل اسے موقع مل ہی گیا جب میری سوتیلی ماں ایک عزیز کی فودگی کی اطلاع ملتے ہی وہاں چلی گئی اتنا کہہ کر میں نے ایک گہرا سانس بھرا تو وہ جو خاموشی سے بڑے غور کے ساتھ میری داستان سن رہا تھا ایک دم کہنے لگا پھر آگے کیا ہوا اس کے پوچھنے پر بے ساختہ میں نے ایک گہرا سانس بھرا اور کہنے لگی گھر پر اس وقت کوئی بھی نہیں تھا میں اکیلی ہی گھر پر تھی سوتیلی ماں کا بھائی اچانک چلا آیا حالانکہ میں نے دروازہ نہیں کھولا تھا لیکن شاید اس کے پاس گیٹ کی جابی تھی یا اس نے کسی طریقے سے دروازہ کھول لیا تھا وہ سیدھا اندر ہی آ گیا اسے معلوم تھا کہ آج اس کی بہن گھر پر نہیں ہے اسی لئے اس نے ایک دم پیچھے سے آ کر مجھے جگڑ لیا میں بے ساختہ چیخ اٹھی تو اس نے مضبوطی سے اپنا ہاتھ میرے موہ پر رکھ دیا اور کہنے لگا چلاؤ مت اس طرح پڑوسیوں کو پتا چل جائے گا کہ تم نے مجھے گھر پر بلایا ہے اور تم میرے ساتھ وقت گزار کر محبت حاصل کرنا چاہتی ہو اس کی بات سن کر میں جیسے سناٹے میں آ گئی تھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی گھٹیا بات کر سکتا ہے اتنے میں اس کی گریفت ذرا ڈھیلی ہو گئی تھی میں نے اپنے آپ کو چھڑایا اور تھوڑا پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی نفرت اور غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا خبردار جو اب آئندہ تم نے مجھے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی اپنی حد میں رہو ورنہ اببہ سے کہہ کر تمہیں اس گھر سے نکلوا کر دور پھکوا دوں گی میں نے اسے دھمکی دینے والے انداز میں کہا تو وہ ایک زوردار کہہ کہا لگا کر ہس دیا اببہ کون سے اببہ ارے وہ اببہ جو میری بہن کے ایک اشارے پر ناچتے ہیں جو میری بہن کہتی ہے وہ ہی کرتے ہیں وہ تمہاری کب سنیں گے اس نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے میرے قریب آنے کی کوشش کی لیکن اس وقت تک میرا ہاتھ ایک گلدان تک پہنچ چکا تھا میں نے وہ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا چوٹ شدید تھی اس کے سر سے خون نکلنے لگا تھا اور وہ بے ساختہ چیخ اٹھا اپنے خون کو دیکھتے ہوئے اس کا رنگ جیسے بدل گیا تھا یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے وہاں سے بھاگنے کی ٹھانی اور گھر سے نکل آئی بینہ سوچے سمجھے میں گھر سے تو نکل آئی تھی اسی لیے ایک طرف کو بھاگتی چلی گئی مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں یہ راستہ کدھر کو جاتا ہے لیکن مجھے صرف اپنی جان کی حفاظت کرنی تھی اپنی عزت کو بچانا تھا اس لیے بھاگ بھاگ کر میں یہاں تک پہنچ گئی اور پھر آپ کے گھر میں پناہ لے لی میں نے اپنی کہانی ختم کی تو دو آنسو ٹوٹ کر میرے گال پر بکھر گئے جبکہ وہ بڑے غور سے مجھے دیکھتے ہوئے میری کہانی سن رہا تھا اور پھر کہنے لگا مجھے تمہارے حالات جان کر بہت دکھ ہوا ہے تمہارے ساتھ جو ہوا بہت غلط ہوا اور سب سے زیادہ دکھ مجھے تمہارے اببا کے رویے سے ہوا ہے اس طرح اکیلا چھوڑ دیا زید کی باتوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا وہ سچ کہہ رہا تھا اببا نے تو کبھی میرا خیال کیا ہی نہیں میں تو اببا کی ذمہ داری تھی ان کا ہی کام بنتا تھا کہ وہ میرا خیال کرتے پھر نہ جانے کیوں وہ میرے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں جیسے کہ میں کوئی اجنبی ہوں میں خاموش ہو گئی تاہم زید مجھ سے معذرت کرنے لگا اور کہنے لگا میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا آپ اگر شرمندہ ہوئی ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں لیکن میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا نہیں میں شرمندہ نہیں ہوں تم نے بالکل ٹھیک کہا اببا کی ذمہ داری ہے کہ وہ میرا خیال رکھے اور انہوں نے ہمیشہ اپنی اس ذمہ داری سے نظریں چرائی رکھی میں نے زید سے کہا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی جبکہ وہ کھانے کے بردن اٹھا کر میرے پیچھے ہی چلا آیا اور کہنے لگا آپ بھی کھانا کھا لیں تاکہ مجھے اس بات کا احساس رہے کہ آپ کو برا نہیں لگا اس کی بات سن کر میں مسکرا دی اور کہنے لگی اتنی دیر سے تم سے باتیں کر رہی تھی اسی لیے اب بھوک لگ گئی ہے اور اب میں کھانا ہی لینے کیلئے آئی ہوں میں نے خوشدلی سے مسکرا کر جب اسے کہا تو وہ بھی مسکرا دیا میں اپنے محسن کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی جس نے برستی ہوئی بارش میں میری مدد کی تھی زید کے گھر میں پناہ لیے ہوئے یہ مجھے دوسرا دن تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کہاں جاؤں مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی حالانکہ زید نے کہہ دیا تھا کہ میں جب تک چاہوں یہاں پر رہ سکتی ہوں لیکن آخر میں کب تک یہاں پر رہتی اور کیا کرتی کبھی نہ کبھی تو مجھے یہاں سے جانا ہی تھا تو پھر میں کہاں جاتی اببہ نے بھی مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی اور وہ سوتیلی ماں کا بھائی نہ جانے اس کا کیا بنا وہ زندہ بھی تھا یا نہیں مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم بہت ساری سوچیں اکیلے میں میرے دماغ کو تھکانے لگی تھی اور ان سوچوں سے نکلنے کے لیے میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا میں زید کے گھر کا ہر کام کر دیتی لیکن پھر بھی اتنا وقت بچ جاتا کہ مجھے اس طرح کی تھکا دینے والی سوچیں پریشان کر دیتی تھی اور میں اپنے آپ میں ہی الجی رہتی زید تو اپنے کام کے غر سے چلا جاتا اور میں اسے روک بھی نہیں سکتی تھی ظاہر سی بات ہے اس کے کام تھے اور اسے کرنا تھے اسی لیے جیسے ہی مجھے یہاں رہتے ہوئے پانچ دن ہوئے تو اب میں نے ٹھان لی تھی کہ زید سے کہہ کر میں یہاں سے چلی جاؤں گی اسے کہوں گی کہ مجھے کسی دار الامان یا یتیم خانے میں چھوڑ آئے تاکہ مجھے ادھر ادھر خار نہ ہونا پڑے یہی سوچ کر میں مطمئن ہو گئی تھی اور زید کا انتظار کرنے لگی کیونکہ اسے بتائے بغیر میں یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی اس دن زید کو گھر آتے آتے کافی وقت ہو گیا تھا اور وہ بہت تھکا تھکا سا لگ رہا تھا تاہم اس کی تھکاوٹ کو دیکھتے ہوئے میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی اور فوراں اس کے لئے گرم گرم کھانا لے آئی زید نے چونک کر میری طرف دیکھا اور شکریہ ادا کیا پھر کہنے لگا آپ نے تو میری عادتیں بگاڑ دی ہیں میں جب گھر پر آتا ہوں مجھے گرم گرم کھانا کھانے کو ملتا ہے اور اتنا لذیذ اور اچھا کھانا میں بہت زیادہ کھا جاتا ہوں اور پھر مجھ سے اٹھا بھی نہیں جاتا میرے اوپر سستی پڑ جاتی ہے زید نے شرارتا میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تو میں پھیکی سیہ سیہستی جو زید کی نظروں سے اوجل نہیں رہ سکی اور اس نے ایک دم کھانے سے ہاتھ روک کر جب مجھ سے اس کی وجہ پوچھی تو بے اختیار میں نے اسے کہا دراصل مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی میں نے جھجکتے ہوئے اسے کہا تو وہ خوشدیلی سے کہنے لگا بلکل کہیں کیا بات ہے آخر اتنا جھجک کیوں رہی ہے اس نے کہا تو میں نے اسے اپنے جانے کا بتا دیا اور کہنے لگی کہ مجھے اب آپ کسی دار الامان میں چھوڑ دیں کیونکہ میں اس طرح آپ پر بوجھ بن کر نہیں رہنا چاہتی نہ جانے کتنا وقت مجھے اب زندگی کو اسی طرح گزارنا ہوگا اب با جب تک خود مجھے نہیں ڈھونڈیں گے میں ان کے سامنے نہیں جاؤں گی اس لیے تب تک آپ مجھے کسی دار الامان میں چھوڑ دیں تاکہ میں اپنی باقی زندگی وہاں پر گزار سکوں میں نے یہ کہتے ہوئے دانستہ زید کی طرف سے نظریں چھوڑا لیں جبکہ وہ مجھے بڑے دکھ سے دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج آپ مجھ سے یہ بات کریں گی آپ نے تو میرا دل توڑ دیا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ دار الامان کیسی جگہ ہے اور وہاں پر لڑکیوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے زید کے کہنے پر میں نے ایک دم خوفزدہ ہو کر اس کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا تو وہ کہنے لگا اگر آپ کو نہیں معلوم تو اسی لیے آپ وہاں پر جانے کی بات کر رہی ہیں لیکن اگر آپ ان حقائق کو جانتی تو پھر کبھی دار الامان کا نام بھی نہ لیتی زید کی باتیں مجھے خوفزدہ کر دینے والی تھی تاہم میں نے اس سے نہیں پوچھا کہ وہاں کیا ہوتا ہے لیکن اس کا یہ کہہ دینا مجھے صاف صاف انکار ہی لگ رہا تھا لیکن میں اپنی عزت نفس اور خودداری کا کیا کرتی جو زید کے گھر میں رہتے ہوئے مجروح ہو رہی تھی میں نے وقتی طور پر ایک رات کے لیے یہاں پر پناہ لی تھی لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے یہاں پر اتنا لمبا عرصہ رہنا پڑ جائے گا اور یہی بات میرے دل کو گھائل کر رہی تھی کھانا ختم کر کے زید نے جب مجھے اسی طرح بیٹھے دیکھا تو کہنے لگا اگر آپ کو یہاں پر اس طرح رہنا محسوس ہو رہا ہے تو میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں مجھے آپ کے یہاں پر رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں یہاں پر صرف آپ کی وجہ سے رہ رہا ہوں ورنہ کب کا چلا گیا ہوتا زید نے جب یہ کہا تو میں نے چونک کر سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں سچائی تھی اور چہرے پر بھی ایک چمک تھی میں نے بے ساختہ سر جھکا لیا اور کہا میں اسی وجہ سے تو یہاں سے جانے کا کہہ رہی ہوں کہ میری وجہ سے آپ کے معمولات میں کوئی فرق نہ آ جائے لیکن زید کہنے لگا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اپنے بارے میں ایک بات آج آپ کو سچ بتا دیتا ہوں جو میں آپ کو پہلے دن ہی بتا دینا چاہتا تھا لیکن پھر اس وجہ سے رک گیا کہ کہیں آپ مجھ سے خوف زدہ نہ ہو جائیں اور یہاں پر رکنے کے بجائے کہیں اور نہ چلی جائیں اور وہ سچ یہ ہے کہ میں ایک جن زادہ ہوں اور میرا تعلق جنات کی دنیا سے ہے یہ حویلی میرے دادا کی ضرور ہے لیکن میں یہاں پر بہت کام آتا ہوں اس دن بھی یہاں پر کسی کام کے سلسلے میں آیا تھا تو واپس جانے ہی والا تھا جب آپ یہاں پر آ گئیں آپ کی حفاظت کے خیال سے میں یہاں پر رک گیا ورنہ میرا اور کوئی بھی کام نہیں ہے اس نے جب تفصیل سے کہا تو میں حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک جن زادہ تھا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اتنے دنوں سے ایک جن زادے کے ساتھ اس کے گھر میں رہ رہی ہوں ایک دم خوف نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا اور میرا پورا وجود سرٹ پڑ گیا اور میں ٹکر ٹکر زید کی شکل دیکھتی رہ گئی جس کے چہرے پر صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ وہ سچ پول رہا ہے اور اس میں جھوٹ کا ذرا بھی شائبہ نہیں ہے مجھے نہ جانے کیا ہوا میں ایک دم گھبرا گئی اور اٹھ کر اسی کمرے میں بند ہو گئی جو زید نے پہلے دن سے ہی میرے لیے مخصوص کر رکھا تھا کمرے میں آ کر بے اختیار میں دروازے سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھتی جلی گئی زندگی کس مور پر لے آئی تھی میں کس دوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی سمجھ نہیں آ رہی تھی میں جو اپنے دل میں زید کو ایک خاص جگہ دے چکی تھی میرے دل میں اس کی محبت جاگنے لگی تھی پھر اب اس کی حقیقت جان کر آخر یہ کیا ہو گیا کیا زید واقعی ایک جنزادہ ہے یا پھر وہ مجھ سے کوئی مزاگ کر رہا ہے لیکن نہیں اس کی آنکھوں کی سچائی نے تو سب کچھ بتا دیا ہے پھر وہ مزاگ کیوں کرے گا ویسے بھی اگر میں غور کروں تو پچھلے کچھ دنوں میں زید کی حرکات کچھ حجیب سی تھی جو واقعی اس کے جنزادہ ہونے کی نشاندہی کرتی تھی لیکن اب میں کیا کروں گی کیا میں ہمیشہ اس آسیبی بنگلے میں قید ہو کر رہوں گی یا پھر کبھی اپنے گھر واپس بھی جا سکوں گی بہت سارے سوال میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگے اور ان کا جواب میرے پاس نہیں تھا زید نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ سچ بتا دیا تھا لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں یہاں رہوں یا کہیں اور چلی جاؤں لیکن میں کہاں جاؤں گی اس اتنی بڑی دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں تھا اور ابا کو میں خود ملنا نہیں چاہتی تھی جب تک کہ وہ خود مجھے ڈھونڈنا لیتے اسی لیے اگلے دن جب میرا زید کے ساتھ سامنا ہوا تو وہ بڑی سنجیدی کے ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا اور میں جیسے اس سے نظریں چرائے ہوئے تھی لیکن پھر حمد جمع کرتے ہوئے میں نے اسے کہا زید میں جانتی ہوں کہ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے شاید اس احسان کا بدلہ میں کبھی نہیں چکا سکتی لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میری وجہ سے آپ کا کام رکا ہوا ہے اور میں یہاں پر آپ کے لیے مسئلہ بن گئی ہوں اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے دارال امان چھوڑ دیں تاکہ میں وہاں رہ سکوں کم سے کم میرے دل سے یہ پشے مانی تو ختم ہو جائے گی میں نے جب زید سے یہ کہا تو وہ دکھ بھرے ملال سے مجھے دیکھتا رہا اور کہنے لگا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ میرے بارے میں اس طرح کا گمان کریں گی مجھے آپ کے یہاں رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں تو میں بھی جا سکتا ہوں لیکن میں صرف اس لیے آپ کو یہاں پر اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا کہ یہاں پر اٹھ گٹھ کوئی آبادی نہیں ہے بہت کم گھر ہیں جو یہاں پر ہیں اسی لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ پریشان ہوں زید کے احساس دلانے پر میں شرمندہ سی ہو گئی آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے اور بے اختیار میں رونے لگی میں نے اسے کہا کہ میں خود بھی اس طرح نہیں جانا چاہتی نہ جانے باہر کی دنیا کے لوگ کیسے ہیں لیکن آپ کا خیال آتا ہے تو خود پر شرمندگی ہوتی ہے اببہ سے بھی میں تب تک نہیں مل سکتی جب تک وہ خود مجھے نہیں ڈھونڈ لیتے میں نے زید کو روتے ہوئے جب یہ کہا تو وہ چپسا ہو گیا اور کہنے لگا اچھا آپ کچھ دن یہی پر رکیں میں آپ کے گھر والوں کے بارے میں معلوم کرتا ہوں آخر آپ کے آنے کے بعد وہاں پر کیا ہوا آپ کو جب یہ معلوم ہوگا تو پھر شاید آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو زید نے جب یہ کہا تو میں چونک گئی واقعی اگر زید مجھے وہاں کے حالات کے بارے میں بتا دیتا ہے تو شاید میرے لیے آسانی ہو جاتی میں نے بڑی ممنون نظروں سے اسے دیکھا اور اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ شرارتن ہز دیا اور کہنے لگا اگر شکریہ ہی ادا کرنا ہے تو اچھا سا کھانا بنا دو بہت بھوک لگی ہے کل سے کچھ نہیں کھایا اس کی بات سن کر میں فوراں اٹھی اور باورچی خانے میں چلی گئی زید کی بات نے مجھے ایک نئی امید دے دی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر وہاں کے حالات میرے حق میں بہتر ہوئے تو پھر میں چلی جاؤں گی ورنہ زید کے ساتھ یہاں رہنے میں کوئی حرج نہیں یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گئی تھی اور پھر اگلے ایک دو دن کافی مصروف گزرے تھے زید سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ وہ کافی دیر سے آتا تھا نہ جانے کن کاموں میں مصروف تھا میں نے کبھی اس سے پوچھا ہی نہیں اس دن بھی جب وہ گھر آیا تو شام کافی گہری ہو چکی تھی میں نے اس سے کھانے کا پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور میں فوراں اس کے لئے گرم گرم کھانا ڈال کر لے آئی کھانا کھاتے ہوئے زید کہنے لگا میں نے اپنے ایک دوست کو آپ کے گھر کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے لئے کہا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ آپ کے والد صاحب آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ آپ کے لئے بہت پریشان ہے ابھی تک ابتدائی طور پر اتنی ہی معلومات ملی ہیں باقی جیسے ہی معلومات ملیں گی میں آپ کو بتا دوں گا زید کی بات سن کر میں تھوڑی بیچین ہو گئی تھی ایک دم سے اببہ کی یاد نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا اور میں ان کے بارے میں سوچ کر رونے لگی جبکہ زید مجھے تسلی دینے لگا اور کہنے لگا کہ آپ انہیں معاف کر دیں شاید انہوں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا اور ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ اب انہیں سمجھ آ گئی ہو اور وہ آپ کے ساتھ بہتر سلوک کریں زید کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا لیکن ابھی مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ میں آگے کیا کروں گی اور یہ زندگی مجھے کس مورڈ پر لے جائے گی ایک دو دن کے بعد زید نے مجھے گھر کے بارے میں ساری معلومات دے دی میں نے جو اپنی سوتیلی ماں کے بھائی کے سر میں گلدان مارا تھا اس کے کافی گہری جوٹ آئی تھی اور وہ کتنے ہی دن ہسپتال داخل رہا تھا اور اس کا دو بار آپریشن ہو چکا تھا میری سوتیلی ماں اس دن سے میرے بارے میں غلط باتیں پھیلا رہی ہے اس کا یہی کہنا ہے کہ میں کسی کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے پکڑی گئی تھی جس کے بعد مجھے میری سوتیلی ماں کے بھائی نے دیکھ لیا اور پھر جب اس نے مجھے منع کیا تو میں نے اس کے سر میں گلدان اٹھا کر دے مارا میری سوتیلی ماں کی کہانی کافی اچھی تھی اور اس نے بڑی محنت سے بنائی ہوئی تھی مجھے تو یہ سب سن کر ایک شوق سا لگ گیا تھا لیکن اس سب میں مصبت بات یہ تھی کہ ابا میرے حوالے سے کافی پریشان تھے اور مجھے ڈھونڈ رہے تھے انہیں اس بات کا یقین تھا کہ میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا تھا بلکہ اگر میں سامنے نہیں آ رہی تھی کسی مجبوری کی وجہ سے ہی نہیں آ رہی تھی زید نے جب یہ ساری باتیں تفصیل سے بتائیں تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ اب کیا کروں گی اگر واپس چلی گئی تو میری سوتیری ماں نے جو باتیں پھیلا رکھی ہیں ان کا خاتمہ تو ہو جائے گا لیکن گھر کے حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جائیں گے اور اگر ابا کے بارے میں سوچ کر واپس جاتی ہوں تو وہ صرف دو چار دن کی بات ہے اس کے بعد وہ خود پوچھیں گے بھی نہیں میرے ذہن و دل میں مختلف باتیں چل رہی تھی اور دماغ تھک چکا تھا لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں اور پھر ایک دن میں نے ایک فیصلہ کر لیا اور اس پر مطمئن ہو گئی اس دن زید تھوڑا جلدی گھر آ گیا تھا اور مجھے اس سے بات کرنے کا موقع مل گیا تھا اور جب میں نے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو وہ چند لمحے میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اس نے اپنا چہرہ جھکا کر اپنی توجہ کھانے کی طرف کر لی جبکہ آہستہ آواز میں کہنے لگا ٹھیک ہے مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے آپ جب کہیں گی میں چل پڑوں گا زید کا انداز بہت بجا بجا تھا میرا اپنا دل بھی مرجھا گیا تھا لیکن حقیقت تو یہی تھی نا کہ مجھے کبھی نہ کبھی تو یہاں سے جانا ہی تھا اسی لیے تو میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایک بار گھر جا کر دیکھتے ہیں اببہ مجھ سے مل کر کیا کہتے ہیں میری سوتیلی ماں کو سمجھ آتی ہے یا نہیں میں نے ایک بار پھر ان سب کو آزمانے کا سوچ لیا تھا اور یہی بات جب میں نے زید سے کہی تھی تو وہ چپ کا چپ رہ گیا تھا اور پھر اگلے ہی دن میں زید کے ساتھ اپنے گھر چلی آئی مجھے تو راستوں کا علم نہیں تھا زید ہی مجھے یہاں تک لے کر آیا تھا اببہ نے اپنے سامنے جب مجھے اچانک دیکھا تو اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پائے اور بے اختیار میرے سینے سے لگ کر رونے لگے میرے اپنے آنسو بھی بہنے لگے تھے نہ جانے کتنے عرصے کے بعد اببہ نے مجھے یوں اپنے سینے سے لگایا تھا اور میں ان کے ساتھ مل کر رو رہی تھی کافی دیر بعد جب ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تو دل کا بوجھ بہت ہلکا ہو گیا تھا اببہ مجھ سے کہنے لگے تم کہاں چلی گئی تھی میں اتنا پریشان ہو گیا تھا تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گیا لیکن تم نہیں ملی میں نے اببہ سے مختصراً زید کا تعرف کروا دیا اور اس کے بارے میں بتا دیا اببہ بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور پھر اس کا شکریہ ادا کرنے لگے جسے زید نے مسکرا کر وصول کیا چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی یہ خاموشی بہت مائنی خیز تھی اور پھر میں نے اببہ سے اس دن کے حوالے سے بات کی تو اببہ کہنے لگے میں سب کچھ جانتا ہوں اس دن کیا ہوا تھا اور کیا ہو سکتا تھا تم مجھے صفائیاں مت دو میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں تم میرا خون ہو کبھی اتنا غلیظ کام نہیں کر سکتی اببہ نے جب اتنی بات کہی تو میرے سر سے منوں بوجھ اتر گیا مجھے اس بات کا اتمنان ہو گیا تھا کہ اببہ مجھے غلط نہیں سمجھتے اور میں مطمئن ہو گئی تھی اببہ نے زید کا بہت شکریہ ادا کیا کہ اس نے میری بہت مدد کی ہے اور زید مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا اس کے جانے کے بعد مجھے ایک دم خالی پن کا احساس ہوا یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اپنا مجھ سے دور ہو گیا ہو گھر کا ماحول پہلے کی نسبت کافی بدل چکا تھا اببہ نے اب گھر پر اپنا ہولڈ قائم کر رکھا تھا میری سوتیلی ماں کا پہلے جیسا روب دب دبا اور تن تنہ ختم ہو چکا تھا اببہ اب زیادہ انہیں مخاطب بھی نہیں کرتے تھے نہ جانے میرے پیچھے کیا حالات رہے لیکن جو بھی تھا اببہ کا اس طرح دوبارہ مجھے محبت دینا اور توجہ دینا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا میں اس معاملے میں خود کو خوش قسمت سمجھ رہی تھی کہ اگر اس دن میری سوتیلی ماں کا بھائی میرے ساتھ وہ حرکت نہ کرتا اور نہ میں یہاں سے جاتی تو شاید مجھے کبھی اببہ واپس نہ ملتے میں کبھی دوبارہ ان کی محبت نہ پا سکتی اببہ نے سوتیلی ماں کے گھر والوں کا یہاں پر آنا منع کر رکھا تھا اور ان کا بھائی بھی اب نہیں آیا تھا مجھے یہاں پر آئے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے زید کی یاد تو ستاتی تھی لیکن ایک احساس باقی تھا کہ میں جب کبھی اسے مدد کے لئے پکاروں گی وہ فوراں بھاگا چلائے گا اببہ آج کل میرے رشتے کے لئے کوشش کر رہے تھے اور اس سلسلے میں انہوں نے کچھ لوگوں کو بھی کہہ رکھا تھا لیکن نہ جانے کیوں مجھے بار بار زید کا خیال آتا اور اس کے ساتھ گزارے گئے وہ دن مجھے یاد آتے اببہ کے سارے کام میں ہی کرتی تھی میری سوتیلی ماں اب زیادہ تر یا تو اپنے کمرے میں رہتی یا پھر خود کو گھر کے فضول کاموں میں الجھائے رکھتی اببہ نے مجھے منع کر دیا تھا کہ ان سے مخاطب مت ہونا اور مجھے خود بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں ان سے بات کروں دن اسی طرح گزر رہے تھے کہ ایک دن اچانک زید چلا آیا اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر میرا دل کھل اٹھا اور بے اختیار میں چہک اٹھی اور اسے کہنے لگی ارے تم اتنے دنوں کے بعد آئے ہو میں کافی دنوں سے تمہیں یاد کر رہی تھی سب ٹھیک تو ہے نا میں نے بڑی بے قراری سے جب زید سے پوچھا تو اس نے بہت گہری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا نہیں سب ٹھیک نہیں ہے اسی لیے تو یہاں پر آیا ہوں اس کے اس طرح کہنے پر مجھے عجیب سا محسوس ہوا میں پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کیا ہوا کوئی پریشانی ہے کیا میں نے زید سے پوچھا تو وہ کہنے لگا ہاں پریشانی تو بہت بڑی ہے جب سے تم آئی ہو اس دن سے کسی اور کے ہاتھ کا پکا کھانا اچھا نہیں لگ رہا گھر پر جاتا ہوں تو ہر طرف تمہاری شکل دکھائی دیتی ہے تمہاری باتیں یاد آتی ہیں دروازہ کھولتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ تم دروازے کے پار موجود ہوگی اس گھر میں تمہاری موجود کی اور تمہاری خوشبو رج بس گئی ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ابھی تم کسی دروازے کے پیچھے سے برامد ہوگی اتنے دن میں نے کیسے گزارے ہیں یہ میں ہی جانتا ہوں تم ہمیشہ کے لیے وہاں پر کیوں نہیں آ جاتی زید نے یہ کہا تو میرا دل بے اختیار دھڑک اٹھا اور میں نے کنکھیوں سے زید کی طرف دیکھا تاہم میں کچھ نہیں بولی میں سمجھ رہی تھی کہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہے اتنی دیر میں اببا بھی گھر پر آ گئے اور جب انہوں نے زید کو بیٹھے دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے ارے میاں میں کب سے تمہیں یاد کر رہا تھا تم کافی دنوں کے بعد آئے ہو اببا نے خوشدیلی سے زید سے کہا تو وہ بڑے عدب سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں بس تھوڑا سا مصروف تھا لیکن جیسے ہی فارغ ہوا ہوں فوراں آپ کے سامنے حاضری دی ہے زید کے باعدب انداز پر اببا اس کا شانہ تھپکتے ہوئے بیٹھ گئے میں ان دونوں کے لئے چائے بنانے اٹھ کھڑی ہوئی اور جب واپس آئی تو وہ دونوں بڑے خوشکوار محول میں بات کر رہے تھے اور پھر زید کے جانے کے بعد اببا نے جب مجھے یہ بتایا کہ زید تمہاری رشتے کے لئے آیا تھا تمہاری کیا مرضی ہے میں ایک دم حیرت سے اببا کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور پھر شرماتے ہوئے اپنا چہرہ جھکا لیا اور کہا اببا جو آپ کی مرضی وہی میری مرضی ہے یہ کہتے ہوئے میں وہاں سے آگئی جبکہ اببا کا کہہ کہا پیچھے سے مجھے سنائی دیا زید کے ساتھ میری شادی تیہ ہو گئی تھی اور اب آج میری شادی تھی لیکن جانے سے پہلے میں ایک بہت اہم کام کرنا چاہتی تھی تاکہ میرے دل میں کوئی ملال نہ رہے اور میں اپنے نئے گھر کی شروعات اچھے طریقے سے کر سکوں میں اٹھ کر اپنی سوتیلی ماں کے پاس آگئی اور ان سے کہا کہ آپ نے اب تک میرے ساتھ جو بھی زیادتیاں کی ہیں اور مجھے جتنی بھی سازشوں کا نشانہ بنایا ہے میں ان سب کے لئے آپ کو ماف کرتی ہوں لیکن میری صرف ایک درخواست ہے کہ اپنے گھر کا ماحول بہتر کر لیں اببا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کر لیں اببا سے مافی مانگ لیں آپ ان کا دل صاف کر لیں تاکہ آپ کے گھر کا ماحول بہتر ہو میری بات سن کر نہ جانے اسے کیا ہوا ایک دم اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آگے بڑھ کر وہ میرے گلے لگ گئی اور رونے لگی کہنے لگی جس بات کی حمد میں اتنے دنوں سے نہیں کر رہی تھی تم نے اجانک آ کر کہہ دیا میں بہت شرمندہ ہوں میں تم سے مافی مانگنا چاہتی تھی میرے ہستے بستے گھر کو میرے بھائی نے آگ لگا دی اگر وہ یہ حرکت نہ کرتا تو شاید تب بھی ہمارا گھر یوں برباد نہ ہوتا لیکن اب تم نے مجھے ماف کر دیا ہے تو مجھے تمہارے اببہ سے مافی مانگنے میں کوئی تعمل نہیں میں آج ہی ان سے مافی مانگ کر اپنی گھر کے ماحول کو پہلی کی طرح ہی بہتر کروں گی تم آج شادی کر کے جا رہی ہو مجھے اپنی ماں سمجھنا اور ہمیشہ اس گھر میں آتی رہنا میں تمہاری منتظر رہوں گی دل صاف ہونے کے بعد ماحول کافی بدل گیا تھا میری سوتے لی ماں اب کافی خوش دکھائی دی رہی تھی خود میں بھی اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر رہی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے جو درار آئی ہے وہ دیر تک چلے اسی لیے میں نے انہیں ماف کر دیا اور اببہ سے بھی مافی مانگنے کے لیے اکسایا اب میں بہت ہلکی پھلکی ہو کر زید کے سنگ رخصت ہو کر اسی گھر میں آگئی تھی جو پہلے میری پناہ گاہ تھا اور اب میری کل کائنات ہے اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ